مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو زبردست بہت عطا کرنے والا شاہوں کا شاہ اور رب العرباب ہے اسی نے اپنے بندے پر کتاب اتاری جو صاحبانِ عقل کے لئے ہدایت و نصیحت ہے اور اس کے اندر نفع بخش علوم اور حتمی دلائل رکھے ہیں جو انتہائی درجے کی حکمت اور فیصلہ کن بات ہیں اور درود و سلام نازل ہو ہمارے سردار اور نبی محمد پر جو ہمارے پاس قرآن عظیم آیات اور ذکر حکیم لے کر آئے اور اللہ کی راہ میں کما حق ہو جہاد کیا آپ جنگ قتال اور جہاد کرنے والوں میں سب سے اچھے تھے درود و سلام ہو آپ پر آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ تمام پر اور تا قیامت بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو بلا شبہ اس کا تقوی سب سے فائدہ من تجارت اور سامان ہے اور اس کی نافرمانی سے بچو بلا شبہ وہ بندہ ناکام ہوا جس نے اپنے رب کے حکم میں کتاہی کی اور اسے ضائع کیا اور تم لوگ ان چیزوں کو لازم پکڑو جن پر تمہارے اسلاف اور جماعت قائم تھی ان کے طریقے اور عقیدہ و عمل اور سموطات میں جس منحج پر وہ قائم تھے اسے لے لو اور ظلم سے بچو اس لیے کہ بلا شبہ ظلم باعث شرمندگی جہنم اور شناعت ہے اللہ کے بندوں اللہ نے قرآن کریم کو بلند مقاصد اور عظیم حکمتوں کے لیے اتارا یہ مخلوق کی اصلاح کے لیے خالق کا منحج ہے اس کے اتارے جانے کے ہمترین مقاصد میں سے یہ ہے کہ یہ نفسوں کی تحظیم دلوں کی اصلاح طبیعتوں کی درستگی اور سرات مستقیم کی طرف لوگوں کی لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہو اور یہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے جو دین پہنچایا ہے اس کے لیے دن و رات کے تسلسل کے ساتھ ناقابل تردید حجت واضح برہان اور محسوس دلیل ہو تو قرآن کریم میں غور کرنے والا پاتا ہے کہ قرآن کریم زندگی کے تمام تقاضوں انسانوں کی تمام ضرورتوں اور انسانوں کو دین و دنیا اور آخرت میں شاد کام کرنے والی تمام چیزوں کو محیط ہے یوں قرآن نے انسانوں کے لیے بھلائی کے ہر ایک راستے کو بیان کیا ہے اس کی طرف رہنمائی کی ہے اور برائی کے ہر ایک راستے پر چلنے سے منع کیا اور ڈرائیا ہے اور وہ ان چیزوں پر مشتمل ہے جو ان کے عقائد و اخلاق معاملات اور تمام امور کی اصلاح کرے یوں قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا کہ اپنے رب پر ایمان رکھنے والی ایک ایسی امت کی تشکیل عمل میں آئے جو حادثوں کے سامنے سنہ سے پر رہے حق کی طرف رہنمائی کرے حق کے لیے لڑے اور حقوق کا دفاع کرے اور اللہ کے حکم سے قرآن کریم نے ایک ایسی امت تشکیل دی جو باہم شفقت و محبت برکنے والی اور دشمن کے بھی مقابل مضبوط اور سخت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ دشمنوں پر سخت ہیں اور باہم بہت نرم ہیں تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکو کرنے والے ہیں سجدہ کرنے والے ہیں یہ عظیم امت الہی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی اللہ کے حکم سے جب تک اس نے چاہا پروان چڑھی اور زمین میں جب تک اس نے چاہا چلی اس نے انسانیت کے لیے پاک و شفاپ عقیدہ درست تصور اور ایسے اقداروں میں آرات مقرر کیے جن سے عدل امن اور استحقام حاصل ہوا اور اللہ کے حکم سے یہ قرآن کریم آج بھی اس بات پر قادر ہے کہ اس عظیم امت کے جیسی امت تشکیل دے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس امت کے جوان مضبوط ایمان اللہ پر بھروسہ صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اللہ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ کے وعدہ و وعید کی تصدیق کی راہ پر اسی طرح چل رہے ہوں جس طرح ان کے اصلاف گامزن تھے یہی وہ معنوی فضائل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب اور قرون مفضلہ کے اخلاق تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور آپ اور اللہ آپ کی حفاظت کرے اگر یہی صورت کسی مومن انسان کے دل میں بیٹھ جائے تو وہ تمام حادثوں اور تمام دشمنوں کے سامنے ڈٹ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ کے حقوق کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا جب مانگ تو اللہ سے مانگ اور جب مدد طلب کر تو اللہ سے مدد طلب کر اور جان لے کہ اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں فائدہ پہنچائیں تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جسے اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اور اگر وہ اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچائیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے قلم اٹھا لئے گئے اور صحیفے خوش ہو گئے اسے امام حمد نے اپنی مصمد نے روایت کیا ہے اور امام ترویزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے مسلمانوں مسلمان اپنے ماندی حال اور مستقبل میں جس عظیم ترین چیز پر فخر کر سکتے ہیں اور جو سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس پر مسلمان اپنی زندگی کا منحج قائم کریں وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب کی خدمت سے حصول عزت کے راستے کھلے ہوئے ہموار ہیں انہیں آواز دے رہے ہیں جن کے دل ست اخلاص سواب کی امید اور دین و دنیا کی مزید بھلائیوں کی طلب سے بھرے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی نے اس قرآن عظیم کے تحفظ کی زمانت لی ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس کا سینوں دلوں اور سطور میں محفوظ کرنا آسان کر دیا ہے اور ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے مملکت سعودی عرب کی جلالت الملک عبدالعزیز بن عبدالرحمان فیصل تیب اللہ سراہوں کے ہاتھوں تاسیس ان کے بعد ان کے نیکوں کار بیٹوں رحم اللہ بے فیض رحمت ہی واسکنہم عریض جناتی سے لے کر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ اور ان کے امین ولی احد نصرہ اللہ تک ان کے عظیم قارناموں میں سے حفظ و تلاوت اور تدبر و تفکر کے ساتھ قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر توجہ مفضل کرنا ہے قرآن کریم پر توجہ کی متعدد راہے رہی ہیں جن میں انعامات اور مقابلوں کا انعقاد شامل ہے جیسے بچوں کے لیے خادمِ بچے بچیوں کے لیے خادمِ حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز وارڈ براہ حفظ قرآن تلاوت اور تفصیل جس کا تئیسوہ دور وزارتِ برائے عمرِ اسلامیہ دعوت اور اشاد کے کامیاب انتظام میں اس سال شروع ہو چکا ہے اور یہ زبردست کوششیں ان اسباب میں سے ہیں جو جوانوں کو اللہ کے کتاب کے حفظ پر اُبھارتے ہیں ایک ایسے زمانے میں جس میں ہمتِ کمزور پڑ گئی ہیں اور ذہن منتشر کرنے والی چیزوں کی کسرت ہے اور یہ وہ چیز ہے جس پر مسلمان لا الہِ بلاللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا تلے امن و استحکام اور خوشحالے سے معمور اس ملک میں نازہ ہوتا اور فخر کرتا ہے اللہ تعالی خادمِ حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو بہتر بدلا دے اور اسلام اور مسلمانوں کے لئے وہ جو کوشش پیش کر رہے ہیں انہیں ان کی میدانِ حسنات میں جگہ دے جس دن نہ مال کم آئے گا اور نہ اولاد فائدہ پہنچائے گی اور فائدہ اسی کو ملے گا جو عیب بے عیب دلنے کر جائے میں اللہ سے شرکت کرنے والوں کے لئے توفیق و قامرانی کی دعا کرتا ہوں یہ چند جوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی اور اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمانوانوں کو جو نیک عمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں بڑھ کر سے نوازے اور اس میں جو آیات اور ذکر حکیم ہیں ان سے ہمیں اور مجھے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں آپ کے لئے اپنے لئے اور بکر تمام مسلمانوں کے لئے ہر طرح کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اللہ کے جناب میں توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کیجئے بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں اے اللہ درد و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر ان کی آل و اصحاب پر اور جو تا قیامت در اس طریقے سے ان کی پہلوی کریں ان پر اما بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ باہم قریب نہ ہو جائے سال مہینے کی مانند مہینہ ہفتہ کی مانند ہفتہ دن کی مانند دن گھنٹا کی مانند اور گھنٹا آگ کے ایک انگارے کی مانند نہ ہو جائے اسے ترمیزی نے جیسنس سے روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر قیامت کی بعض علامتیں بتلائی ہیں ان میں سے وقت کی برکت کی کمی اور اس کے فائدے کی کمی ہے اور زیادہ ترموں کا دنیا کی نیرنگیوں اور لذتوں میں مشغول ہونا ہے اور بے فائدہ چیزوں میں وقت ضائع کرنا ہے یوں لوگ وقت سے نہ تو اپنے دینی معاملات میں اور نہ دنیا بھی معاملات میں فائدہ اٹھا سکیں گے اور شاید اس کے اقباس باب میں سے راحت کی فراوانی نعمت کی قصد اور خیرات کی آسانی ہے اور مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں توازن سے کام لے اور اس مقصد کو جانے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے میں نے جنات اور انسانوں کو مہاز اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں میں ان سے نہ تو رزق کا طالب ہوں اور نہ یہ کہ وہ مجھے کھلائیں بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے انسان کا مقصد اور پیغام ہے لطف اندوز ہونے اور کھلنے کے لئے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ یہ ساری چیزیں اس کے قوت ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اسے مدد لے سکے اللہ میں ابن عسیمین دحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کہا جائے کہ وہ کون سا راستہ ہے جو ہمارے عقاد کو بابرکت بناتا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ اللہ کا ذکر ہے اور اس کی دلیل اللہ کا یہ قول ہے دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنے خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے یہاں آیت میں امروح سے مراد ہر کام ہے اس میں برکت نہیں ہوگی انسان جب اللہ کے ذکر سے مو پھیرتا ہے اور اپنے خواہش نفس کی پیریوی کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر سے برکت کھیچ لیتا ہے اور افسوس کہ آج بہت سے لوگوں کا یہی حال ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے انہوں نے اپنی خواہش نفس کی پیریوی کی ہے اور ان کے سارے کام بے برکت ہو گئے ہیں ان کے گھنٹے بلکہ ایام گزر جاتے ہیں ان سے کچھ بھی انجام نہیں پاتا ابن عثمین رحم اللہ کی بات ختم ہوئی مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کی نمت کا شکر ادا کرو کہ اس نے ماہ شابان سے تمہیں نوازا ہے یہ پورا مہینہ اللہ کے پاس عمال کے اٹھائے جانے کا مہینہ ہے اس لئے اپنے رب کے اطاعت میں خوب مہنت کرو اپنی صحصے اپنے مرض کا اپنی مالداری سے اپنے فقر کا اپنی جوانی سے اپنے بڑھاپے کا اور اپنی زندگی سے اپنی موت کا توشہ لے لو اللہ کے بندو بلا شبہ اللہ نے ہمیں رسول پر صلاة و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا نام آئے اسے میرے اوپر درود بھیجنا چاہیے اس لئے کہ جس نے میرے میرے اوپر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر دس بار رحمت نازل فرمائے گا اے اللہ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد اور اے اللہ محمد پر اور اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفہ ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور بقیاء تمام صحابہ سے اور آپ کے پاک اہلِ بیت سے اور تابعین سے اور تا قیامت جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان سے اور اپنے احسان و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے ارحم الراحمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ ہمارے اس ملک میں خوشحالی دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے اے اللہ ہمیں اور ہمارے مریضوں کو اور اے اللہ مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے اے اللہ جو سرحدوں پہ تیونات ہیں اے اللہ تو ان کی مدد فرما اے اللہ اے اللہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرما اے اللہ خادمِ حرمشن شریفین اور ان کے اولی عہد کو اس کی توفیق دے جو تو چاہتا ہے اے اللہ انہیں تقوی کی راہ پر چلا اے اللہ تمام مسلمانوں کے سربراہوں کو خیر پر عمل کرنے کی توفیق دے اے اللہ بارش برسا اے اللہ اور ہمیں نوامیدوں میں سے نہ کر اے اللہ ہماری مدد فرما اور بارش برسا اے اللہ ہم نے اپنے پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور اگر تو ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا اللہ کے بندو اللہ تبارک و تعالی تمہیں عدل کا احسان کا اور قرابرداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فہشا سے منکر سے اور بغی سے روکتا ہے تمہیں وہ نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اللہ تبارک و تعالی تمہیں مزید نوازے گا اور یاد رکھو کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو تم کرتے ہو